اکبال کہندہ چوشوت اندیشہ اے قوم خراب ناصرہ گردت بدستش سیمناب اکبال کہندہ جس ویڈے قوم اندیاں فکرہ سوچاں گندیاں ہو جاننا انہاں دے ہاتھیں سونمی پکڑاو دے مٹی ہو جاننا نیرت اندر سینہ اشکل بے سلیم آدر نگاہ او کجایت مستقیم اکبال کہندہ جس ویڈے قوم اندیاں فکرہ دے سوچاں ہو جان گندیاں ہر ویڑے پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ ایتھ میں گل کر جام حضرت عبید اللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسولہ کہتے ہیں ما فتحنا خیبرہ جب خیبر فتح ہو گیا اور فجال الناس و یتبا یعونا غنائے مہم اور صحابہ آپ سے جڑے مال غنیمت ایسا ہے دوسرے نال خزید و فروخت شروع کر دیتی جب رسول اللہ نے نماز پڑھائی نئے دیکھ صحابی آئے عرض کیتی حضور لقد ربحت و ربحن مار بحل یوم مصلو آحد من حاضل وادی عرض کیتی حضور حضور نماز پڑھا کے پیٹھے ایک صحابی آگئے انہوں بھی آگئے گلے سوا ستا سیدھا کے دنیا پتا چلے کہ حضور کی فرما دے عرض کیتی حضور آج اس وادی ویچو میرے تو زیادہ کسے نفع نہیں کمائے میں اتنا آج خرید و فروخت کر کے پیسے کمائے فرمایا غیحہ کا مار بحتہ برماو اللہ دے یہ بندیا کی تو ہیڈی گل کر رہے ہو بیٹھا تو ہاں کی ناز کر رہے ہو میں اتنے پیسے آج کمائے لے تو کی کمائے فقالا ذلتو نبی و ببتاؤ حتی ربی حدو سلاسہ تاہو کیا دن سلاسہ ہو کیا دن حضور میں تریسو اہو کیا سونا آج کمائے لے اتنا مجھن میں سونا آج کمائے لے حضور فرمایا میں دن سنو جی جنہیں فرض نمازہ بھی نہیں پڑھتے ہو اوزارہ سنو پیسے کمائے خوش ہوندے اور آتی گھنڈ کے سوندے ہوتے تو ان پتہ نہیں ترہا ہے پانچ نمازہ کدھر گئی ہیں حضور نے کیا فرمایا وہ صحابی نے آگر یہ نہیں کہ صحابی کو کوئی مان تھا صحابی یہ چاہتے تھے آج میں بات حضور سے کر جاؤں جی تاکہ قیامت تک جڑا کوئی پیسے دن مان کرے پھر حضور کی فرما دے فرمایا میں دنوں تیرے نالو بھی زیادہ نفیڑا بندہ نہ دسا عرض کی تھی حضور ہو کےڑا ہے فرمایا رکھاتا ہے نباد السلات فرمایا فرض نماز پڑھن تو بات دو نفل بڑھتا ہو تیرے نالو زیادہ نفل کماندہ ان سو مجھائی گا اللہ اسلام دی اے سانو کدھر لے جانا چاہتے ہیں جب ہی گھنٹے ملک یہ ہو جائے گا ملک کچھ بھی نہیں ہوگا ہم ملک کے ساڑا انگریز کیا بھی دے ہوئے اسی دہشت گار دا ہسی انگریز نے کہاں دا سانو کڑا ٹرے سانو دہ ٹرے ہوئے کے کدھر اللہ رسول نے نراز ہو جا اور پوری قوم نے تو سب پہ ضمیر بنا چھڑیا آر ویٹی انگریز یہ کہتا ہے ہم اس لئے محلویوں کو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرو حضور کی زیادہ پھر تسو فرکیڑہ دین رہ گیا یہ حضور کے بارے گلوں میں آرون رشید پوچھے مسجد نفی شریف پوچھے ہوئے وقت حکمران ایتے دے مولویاں صد بغیر جا کے حکمران دے دروازے دے تواف کر دیں مولوی اور اتھے جاں گیوں نے اپنی تقریر ہے میں میں سنا دیں اور اتھے جاں گیوں نے کوئی وارڈ لیں دیں اگر کوئی عالم ویکھنا ہوئے حضور دی امت کا کوئی عالم ویکھنا ہوئے تو امام مالک ویکھو امام آزم ابو حنیفہ ویکھو امام شافی ویکھو امام احمد بن عمل ویکھو مجدد الفسانی ویکھو آلہ حضرت برحلوی ویکھو نہ تو انہوں کوئی سمجھ ہوں دی نہ تو ساکت پڑی نہ تو انہوں ساڑیاں کرنا سمجھ ہوں دی ہو جی فلانا مولوی یہ کر مولوی یہ ہے آرون رشید مسجد نفی شریف پوچھے آنے کیا حضورت اقلاب کالو بے تو پھر امت کی کرے اور کوئی مولوی ہوندہ تو انہوں کیا کر انہوں کو کرزہ لینا ہوئے تو پھر اینکر لینا جی انہوں نے گاندھ کھانا ہوئے تو پھر اینکر لینا انہوں نے ایپ بکواس کرنا انہوں نے پھر چپ کر جانا کیونکہ امن اور سلامتی اور جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے آلہ حضرت فرمان دیں سارے فرض آپڑی جائیان حضورت جڑی علامی یہ سب تو بٹا فرضیں یہ دے آج تک میری چٹی داڑی ہو گئی شاید مردے دم تک بھی میں ایدی وضاحت نہ کرا کہ ثابت ہوا کے جملہ فرائض فر ہو رہا جی ایدی وضاحت میں مردے دم تک بھی شاید نہ کرا او سندہ قبر بچ جا کے جدوں ہوئے تو پھر مگا ذرہ رکھ جاؤ انہیں آ جاؤں یہ دے اتنے حضرت بریلوی اتھے جا کہاں ہی نہیں کیا پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندشت میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے دورِ دندان سے ادن ڈوب گیا خشکِ لبِلَا علی سے یمن ڈوب گیا یہ اہمیں نہیں اللہ حضرت مہدی وضاحت کی تھی کہتے نہیں یہ ہی گلسی صدیق اکبر آخری ایام حضور ظاہری دنیا تو شریف لے جا رہا ہے آخری ایام حضور ظاہری اکبر نماز پڑھا رہا ہے حضور ظاہری اکدس ادھر آج بھی جا کے جھل زیارت کر دیں انہوں نے پتا ہے کہ حضور دہ در اکدہ صدر اور مسجد نبی شریف او تھے اے جنوب پڑھ دے اے جنوب کی طرف او تھے کبلا شریف ہے حضور نے جب اپنا پردہ اٹھایا کھڑ گی تھا سارے صحابہ حضور نے بھی کھڑ لگ پہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے پڑھانے والے کون صدیق اکبر تو پیچھے کون کھڑے حضرت عمر آخری ایام ہے نا تو اب تو ایک لاکھ چوبیس ہزار سارے وہاں نہیں تھے لیکن ہزاروں تو تھے نا کیوں جی پیچھے تھے عثمانِ غنی پھر حیدرِ قرار پھر ساد بن ابی وقاس پھر ابو عبیدہ بن جرہ عبد الرحمان بن عوف سعید بن زہد کیوں جی پھر سارے شیر عزرت بلال تھے پھر تکبیر پڑھے نڑے پھر سارے پیچھے کھڑے تھے جب تو حضور نے پردہ اٹھایا سارے وہاں لگ پہ عیدی تمہیں انہیں وضعات نہیں کرتا تو میں حضور کی امت کو برباد کرنا چاہتے ہو حضور کی مبارک ظلف کا جو ایک بال ہے نا ایک بال ساری آپ کی ظلفیں مبارک نہیں ایک بال جو ہے نا دنیا و مافیہ حضور کی ظلف کے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے صرف آپ کی ظلف کا ایک بال حضور کی شان تو وراہ الورا ہے حضور کی ظلف کا سن لو ادھر بھی اور پوری دنیا بھی سن لے تم حضور کے بارے میں مدانت کرنا چاہتے ہو عالم مدینہ نے کیا بات کی حرور رشید سے بات کی یہ ہوتے ہیں مولوی اور یہ ہوتے ہیں حکمران جو میں حضورت عمر نے فرمایا سینہ حمیر بن وابنو جو حضور والتلوار لے کے آیا جو آیا تھا حضورت عمر فرمایا اس کتے نو نپو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم نے یہ کیا بات کر دی جو جناب موسیٰ کے بارے میں جب جناب موسیٰ کے بارے میں بات کر گیا تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کس صورت اچھا رہا فر کیوں جی فرما آپ مسئلو کا مسئل کل بن تحملو یا لحظہو تترکو یا لحظہو میرے حبیب اس بلم بن معور کی بات جس کو ہم نے اتنا مقامل ہو شینہ لرفانہ ہو ہم نے تو جاہدہ اس کو اور اوپر لے جائیں ولیکن نو اخلدہ الالارد لیکن وہ ظالم تو زمین پکڑ گیا نبی کی مخالفت کر کے تم کیا کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر پیرا نہ دے کر پاکستان اوپر جائے گا تم بھی سن لو پوری دنیا سن لے اوپر ایک ہی صورت میں بندہ جا سکتا ہے کی محمد سے وفا ایک ہی اوپر جانے کی صورت ہے کی محمد سے بس ایک ہی صورت ہے اللہ نے کیا فرمایا آپ نے جی گتہ کہہ دیا میں نے کہا وہ مستجاب الدعوات تھا اس کی طرح یہاں بات نہیں نہ کرنا چاہتا ہے یہ تو قرآن ہے کیوں جی مرنس سب کنجویکھی کسی نے سب کنجویکھی سب اپنا لباس لا کے تے نکڑ جانا تو اللہ نے فرمایا وہ دین کا لباس اتار کر نکل گیا تھا اللہ جب دین کا لباس اتر جائے پھر مقام موسو بھی نہیں سمجھ جاتا اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے تو شیطان لگ گیا یہ میری بات یاد رکھنا جو بھی حضور کے بارے میں کبھی بھی کوئی پیٹ کر بات کریں کبھی بھی کوئی سوچیں یہ تو میں عبارت ابھی میں پڑھو نا تو شاید پوری مسجد جو ہے وہ زبعی ہو جائے جو امام علامہ آشم ٹھٹوی نے لکھی ہے حضور کی عزت اب روح کے بارے میں ابھی تو ہم نے کبھی بات بھی نہیں کی تو تمہیں اتنی تکلیف ہو گئی اب جب حضور کہتا تمہیں تو صرف تکریر عظم نہیں ہوتی تو حضور کا دین تخت پر کیسے عظم ہوگا تم کیا سمجھتے ہو کہ دین یہ لوگ آنے دیں گے کبھی کبھی بھی نہیں آنے دیں گے اور تمہاری یہ مطاحت اور تم جدہ جنے لائے گھلی ہو دینا تو سی ٹور چلی ہاں جی تو ساں جو کچھ حرکتہ کی تھی آنے تو جواب حضور دے سامنے ایک دن دینا پہنے ہاں ہاں ایک کبھرش بھی دینا اشر والے دن بھی دینا اے حضور دے سامنے آخری رب نے رکھے ہی سوال اپنے حبیب دا تو سی کی سمجھتے ہو کیا ساں حضور دے دین دے پر گل نہیں کرنی جو میں تسی چاندے ہو گال اونج ہوئے گی جو میں امام مالک چاندے امام مالک اونج گال کی تھی جو میں اللہ رسول چاندے پوچھا حرون رشید کیا ہوں جی یہ کہاں جی وہ فلانا جی وہ ایک آدمی ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا وہ کلپ اس کا یہ آیا وہ فلان علاقے کا رہنے والا میں نے کہا چلے آگئے دی تو سوچ ہی نہیں یہ گل کہ صدیق اکبر دلائن کہ آلہ حضرت بنیلوی تک کے دین کسے نہیں سمجھا ہے اچاندے کرتے لوگ جو آپ تو سوچ ہونے کلپ سوڑ کے سانو آکے کہتے ہیں جی فلانا یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا تیرے اپنے ذہن کی خلازت ہے تیرا ذہن اتنا گمدہ ہے کہ تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے وہاں تو تلوار سر پر ہو حضرت حبیب بن زہد انہیں کہا تو دینا گوائی کے میں اللہ نے فرمایا کی پہنکی جا رہا جسم ٹکڑے ہو رہا ہے پھر آپ فرما دے کی پہنکی جا رہا رسول تو رسول اللہ ہے سامنے آگ چل رہی ہے ابو مسلم خولانے کے اور وہ کیوں جی وہ کہے اب میں کون ہے تو کون ہے رسول تو رسول اللہ ہے اللہ نے آپ کے کان اس لیے بنایا ہے کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اس کی بات سنیں اس کی بات سننے کے بعد آپ کے عشق رسول میں جوش آ جائے مولانا روم فرما دے ہیں عشق آ جائے اپنی آ رہی ہے عشق آ جائے اپنی آ رہی ہے انہوں نے یہ گل سمجھا دی یہ تک تا بڑا فسی لفظ سے عشق آ جائے اپنی آ رہی ہے جی فرما دے ہیں پھر سمندر بھی اینج کھوڑا دینا جو میں دیگ کھوڑ دی عشق جوہیت بار رہا مانندے دیگ اور عشق ساہیت کو رہا مانندے ریگ مولانا روم فرما دے ہیں عشق آ جائے اپنی آ رہی ہے عشق آ جائے بے قابو کیوں جی فرما دے ہیں پھر پہاڑ اینج پیس دیندہ جو میں ریت پیس ہی جائے اے گا اپنے آپ نے بدلو کیے پوچھ ہے جی انہیں کیے پوچھ ہے امام مالک انہوں نے کہا حضورت اقلاق کو گل کرے پوچھے حرم رشید آپ نے فرمایا گل کرے پھر حضورت امت بدلہ نہ لے سکے مہابقہ انہوں نے امت بادشاد میں نبی مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق ہوئے کس کا فتوہ ہے زندہ از تکبیل خاکِ طیبہ خوشتر از روز راق آمد شبہ تم ہمیخہ ہی مراکہ شوی اور بندہ اعزاد راق مولا شوی اور نے کہا آو جی حضور میں ہوتے حدیث پڑھنا چاہتا فرمایا اوہ کسی اور مولوید جا کے کیڑے پہ اے مالک نال تکل کر رہا فرمایا زندہ از تکبیل خاکِ طیبہ فرمایا مالک زندہ اتام روزانہ اٹھ کے مدینہ باغ دی مٹی چمدہ فرمایا اتھو دے دن میرے حسیت کوئی نے رکھ دے دی راتہ میرے اراغ دے دنہ نال تو ہمی خواہ مراکہ شوی فرمایا تو چاہتا میں تیرے ماتیت فرمایا محمد عربی دا غلام ہوئے صرف رسول اللہ غیر غلام نہیں پڑھ دا بار تعلیم تو آئیم بردر خادم ملد نگر دا چاگر میں تیرے دروازے تیام دین پڑھ اور جڑا ایک بار حضور غلام بن جائیں پھر کسی غیر خادم نہیں پڑھ دا بے نیازی ناز ہا دارت بسے اور ناز ہا دارت بسے اگر اقبال کہنے رسول اللہ غلام دی بنیازی کیوں جیسی کہ بادشاہ سامنے کڑیا چھوٹکی نیڑ بجا دیتا بنیازی ناز ہا دارت اے جناب رسول اللہ دی عظمت اور شان